ڈاکٹر فیصل آزاد کے بیانات کے لیے ڈاکٹر صاحب کے اوفیشل چینل فیصل آزاد کو سبسکرائب کیجئے خلفہ راشدین کا جو سلسلہ نصب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہاں جا کے ملتا ہے اور کتنے بھی پشت میں ملتا ہے آئیے ذرا اس سلسلہ تو زہب پر ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے خلیفت النبی خلیفت الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملتا ہے حضرت مرہ میں لیکن کعب تک میں اس لیے لے کے گیا ہوں کہ کعب وہ آخری کڑی ہے جہاں پر چاروں خلافہ راشدین کا سلسلہ رسول اللہ سے ملتا ہے تو یوں ساتھویں پشت پر جا کر یعنی حضرت مرہ پر حضرت ابو بکر صدیق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نصب ہو جاتے ہیں اور خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ تو زہب کیا ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرد بن ذراع بن عدی بن کعب یہ نومی کڑی جو میں نے آپ کو بتائی کہ آخری کڑی ہے حضرت کعب وہاں پر جا کر چاروں خلفہ راشدین ملی جاتے ہیں رسول سے تو یوں نومی پشت میں یعنی کعب میں جا کے حضرت عمر بن خطاب کا سلسلہ نصب رسول اللہ کے ہم نصب ہو جاتا ہے رسول اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اب خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن افان بن ابو العاس بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف عبد مناف میں جا کے حضرت عثمان غنی کا سلسلہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نصب ہو جاتا ہے یوں پانچویں پشت میں جا کے حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نصب ہوتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں خاتم الخلفاء خلیفہ چہارم خلیفت المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجو کا سلسلہ نصب کہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے علی بن عبی طالب بن عبد المطلب اب دیکھیں رسول اللہ سے کہاں مل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب یعنی ایک واسطے سے علی کے والد ہیں عبو طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں عبداللہ عبداللہ اور عبو طالب دونوں سگے بھائی ہیں اور دونوں بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے یعنی ایک واسطے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے اب حضرت ابو بکر ساتھویں پشت میں رسول اللہ سے ملتے ہیں حضرت عمر نومی پشت میں رسول اللہ سے ملتے ہیں حضرت عثمان پانچمی پشت میں رسول اللہ سے ملتے ہیں اور حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری پشت میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نصب ہو جاتے ہیں اس سلسلت زاب کے بارے میں ان چاروں ستاروں کے بارے میں اور ان چار یاروں کے بارے میں میں ایک جملہ یوں کہا کرتا ہوں چونکہ خطیب ہوں تو خطابت کا رنگ بھی آپ کو تھوڑا نظر آئے گا کہ حضرت عبو بکر صدیب کو رسول اللہ سے ہم نصب ہونے کے لیے یعنی رسول اللہ سے ملنے کے لیے آپ کو سات قدم اٹھا کے پیچھے جانا پڑتا ہے حضرت عمر اتنے خطاب کو رسول اللہ سے ہم نصب ہونے کے لیے رسول اللہ سے ملنے کے لیے نو قدم اٹھا کے پیچھے جانا پڑتا ہے حضرت عثمان غلی کو رسول اللہ سے ہم نصب ہونے کے لیے رسول اللہ سے ملنے کے لیے پانچ قدم اٹھا کے پیچھے جانا پڑتا ہے میں قربان جاؤ علی المرتضی شیر خدا پہ آپ کو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ جہاں آپ کو صحابیت کا شرف ملا ہے جہاں آپ کو اسلام کا شرف ملا ہے جہاں آپ کو اولیت کا شرف ملا ہے جہاں آپ کو سبقت کا شرف ملا ہے جہاں آپ کو مہاجر ہونے کا شرف ملا ہے جہاں آپ کو غازی مجاہد اور شہید ہونے کا شرف ملا ہے وہاں یہ شرف بھی بہت بڑا ہے کہ آپ کو رسول اللہ سے ملنے کے لیے بس ایک ہی قدم اٹھانا پڑتا ہے ایک قدم اٹھاتے ہیں حضرت عبوبکر سات قدم اٹھا کے پیچھے گئے حضرت عمر نو قدم اٹھا کے پیچھے گئے حضرت عثمان پانچ قدم اٹھا کے پیچھے گئے مگر حضرت علی المرتضی ایک قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم رسول اللہ کے گھر میں ہوتا ہے یہ رتبہ بلند و برتر جسے مل گیا سو مل گیا حرم الدعی کے واسطے دار و رسم کہاں یہ ہیں وہ چار یار جن کو اہل سنت حق چار یار کہتے ہیں